ڈامن سیریل ترک کے وفا مریم کے گھر کی باتیں اس بار انیلا آپ کو بھی بتا چل ہی جاتی ہیں لیکن آسیب بھئیہ اس بار تو فیرون بن ہی گئے جب وہ مریم کے ہاتھ سے پانی بھی چھین ہی لیتا ہے آنے والے کے سکم کامل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے صرف تین مریم کے پاس صدر رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اندھیرے سے گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہارے ساتھ ہولے کے مریم کہتی ہے کہ اگر آپ پھر میرے پاس نہ ہوئے تو یہاں پر سبتے کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا تم ہمیشہ مجھے اپنے قریب پاؤگے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مریم خوش تو ہوتی ہے لیکن مریم جس کی سوچ میں آج کل صرف اور صرف انیلا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسری جانب ایس باہر سبتے اور مریم پہنچی گئے مریم کے ہی گھر میں جہاں پر ساتھ انیلا بھی ہوتی ہے انیلا ابا تو یہاں پر حیران رہ جاتی ہے یہاں پر جب آصیف اور پپو کو یہاں پر دیکھتی ہے کہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر کیسے آگئے سبتے ہیں یہی بات سننے کے بعد یہاں پر دادو بھی اکی بکی رہا جاتی ہے کہ یہاں پر انیلا کس طرح کی باتیں کر رہی ہے کیا ہو گیا ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں یہاں پر پپو بھی اکی بکی ہو جاتی ہے لیکن ایک بات جو انیلا دوسروں کے گھروں میں جا کر ان کے گھر کے فیصلے بھی کر رہی ہے یہ بات تو غلط ہے میمان بن کر گئی ہے عزت کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائے اور وہاں بھی سلے جائے لیکن وہ تو صرف وصرف نظر رکھ رہی ہے سبتے اور مریم کے اوپر کہیں اکیلے میں سبتے مریم کے ہاتھ کچھ دوبارہ سے کوئی نئی چیز نہ لگا دے دوسری جانب نوشین اور انم کے بیچ میں دوبارہ سے جنگ شروع ہو ہی گئی جب موبائل فون استعمال کر رہی ہوتی ہے یہاں پر انم تو اوپر سے نوشین آ جاتی ہے کہتی ہے کہ رشتے میں میں تمہاری نند ہوں اور نند کیسی ہوتی ہیں یہ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہوں لیکن کیا ہے نا میرے پیارے بھائی کا مسوم چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے جسے تم نے دو ٹکے کے پیار میں فاسا ہوا ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر انم کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو حیثیتی کیا ہے تمہاری اپنی نہ تو تمہارے پاس اپنا گھر ہے نہ ہی کچھ میرے بھائی کے اوپر بھی دورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو یہ بات سننے کے بعد یہاں پر وہ گسے میں آ جاتی ہے لیکن انم کبھی بھی نشین کو اوپر تو آنے ہی نہیں دے گے دوسری جانے ہی بات سید بھائیہ جو ہی اس بات حیاء کے پیچھے پڑ چکا ہوا ہے جہاں پر مریم پانی پینے ہی لگتی ہے کہ یہاں پر گلاس میں پانی جیسے ہی ڈالتی اوپر سیاسی فا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے پانی پکڑ کر پی لیتا ہے کہتا ہے کہ تم میری محبت کو تو تم پیرو تلے کچل چکی ہو لیکن اب حیاء کی محبت کا کیا کرو گی جس کے ساتھ وہ کرنا شروع ہو چکی ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مریم پریشان ہو جاتی ہے کہ اس بار تو آیا کمزور ہو کر رہ چکی ہوئی ہے جس کے ساری کے ساری باتیں اس بار آصیف کو پتا ہے انیلا تو گھر میں ہوتی ہے جہاں پر دوسرے کے گھروں کی بیچ والی باتیں بھی سننا شروع ہو جاتی ہے جہاں پر حیاء سے اس کی ماں پوچھ رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ آصیف کو کیسے پتا چل چکا ہے تمہاری اس حرکت کا یہ سب کچھ امی جان انہوں نے مجھے نہ سمیر کے ساتھ دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر اس کی ماں چلا ہی پڑتی ہے کیونکہ اس نے حیاء اور مریم کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں کہتی ہے کہ تمہاری دیکھا دیکھی اس نے بھی وہی راستہ چن لیا جس کا مجھے ڈر تھا کون ہے وہ لڑکا یہاں پر وہ بتا ہی دیتی ہے مریم کہتی ہے کہ امی وہ سبتین کے دو شہیر کا چھوٹا بھائی ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر پیچھے سے انیلا بھی باتیں سن رہی ہوتی ہے کہ سیڈیوں سے نیچے تھی اترتی ہوئی اس کی ماں حیاء مریم بھی پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں کہ اس بار وہ کیا جواب دیں اس بار انیلا کو ادھر سے آصیف بھی آ جاتا ہے ان کا تماشا دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوگا آصیف کو تو اس گھر میں دوبارہ لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ تو انہیں بدنام کرنے میں اس بار کوئی بھی خسر نہیں چھوڑنے والا ہے کون کو چاہتا ہے کہ آصیف انیلا کا بھورا انجام ہونا چاہیے لیکن نوشین جیس طرح سے انم کے ساتھ کر رہی ہے اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آنے والا آپ سب بھی دوستوں کی کیا رائے نیچے گونسین میں اپنی محبت بری رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پینے کے بعد بل کا بٹرین زد بے گا اپنے گیالے کے دوامی یاد رکھے گا اللہ حافظ